معاشرہ اور سوسائیٹی میں ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ استاد کے احترام اور عزت میں کسی طرح کی کمی نہ کی جائے کیونکہ استاد کی تعلیم و تربیت ہی ہر انسان کے آلام مرتبے اور ترقی کا سبب ہوتا ہے اس کا یہ تو معاشرہ کے عزت اور وقار ہے کہ استاد کے عزت کرے اس کا احترام کرے اور عدب اور احترام کے ساتھ تک کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اپنے حقیقی باپ سے زیادہ استاد کے احترام اور ان کے ساتھ عدب سے پیش آنے کی تاقید فرمائی اور اسی سلسلے میں عزت شاہ وآلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو جو تمہاری آواز ہے اپنی آواز کو استاد کی آواز سے بلند کرنا ناشائز تگی ہے کہ تمہارا استاد بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور نہ اس کی باتوں کے درمیان کسی طرح کی مداخلہ درست ہے بھئی ہم کیا کرتے ہیں استاد بات کر رہا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے تو جب وہ ہمارے ذہن میں وہ سوال آتا ہے استاد ہم درمیان میں استاد کی بات کو کار دے دیکھیں بھئی سر جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہ تو اس طرح ہے ایک استاد تھا ایک شاگر تھا تو ایک دن استاد کو درست کے دوران ایک مسئلہ پیش آیا اب اس مسئلے کو حل کرنا ناممکن تھا کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے تو استاد کا ایک شاگر اسی مدرسے میں اپنے وہ پڑھا رہا تھا ایک مدرسے میں استاد بھی اور شاگر بھی شاگر بھی استاد منہ ہوا تھا تو جیسی وہ باعدل شاگرد کو دیکھو جیسی یہ استاد آگے کہ بیٹھا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اب اس شاگر نے اپنے سارے علم کی نسبت اپنے استاد کی طرف کر دی تو اس شاگر نے کیا کہا حضرت جب آپ ہمیں پڑھا رہے تھے تو آپ نے یہ مسئلہ ہمیں اس طرح حل کروایا اب ذرا اس شاگرد کے عدب کو دیکھو اس کے احترام کو دیکھو اور اس کے علم کے اس کے علو اور مرتبت کو دیکھو تو کیا ایسا شاگرد کامیابی کے علا مقام تک پہنچے گا کی نہیں پہنچے گا بے کل پہنچے گا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے حیاء کا عجیب بات ہوتی ہے شاگر کو دو تین باتیں یاد ہوتی ہے تھوڑی سی انگلیش یاد کر لی بھئی ہماری جو انگلیش کا ٹیچر ہے یہ اچھا نہیں پڑھاتا ہمارا جو اردو کا ٹیچر ہے یہ اچھا نہیں پڑھاتا ہمارا جو بائیو کا ٹیچر ہے وہ اچھا نہیں پڑھاتا یہ اس طرح اس نے غلطی کر لی یہاں پر غلطی کر لی وہاں پر غلطی کر لی اس جگہ غلطی کر لی تو بھئی ہم پڑھ رہے ہیں یا اپنے اساتذہ کی وہ اس غلطیوں کو نکال رہے ہیں ایسا طالب علم ایسا سٹوڈن کبھی بھی کامیابی کے علا مقام تک نہیں پہنچ سکتا بھئی استاد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے سختی سے ادا کیتی ہے اپنے حقیقی باب سے بھی زیادہ استاد کے احترام اور ان کے ساتھ عدب سے پیش آنے کی تاقید فرمائی لیکن یہاں تو ہم ہر ایک بہت علا مقام تک پہنچا ہوا ہے اپنے اساتذہ سے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح ایک اپنے نیچے والے بندے سے کوئی بات کرتا ہے تمہارے اساتذہ سے عزت سے احترام سے ہو سکتے ہیں تمہیں ایک مسئلہ یا ایک چیز بیان کر لو جس طرح آپ کے سبجیکٹ سے ان میں سے کوئی غلطی ہو جائے استاد سے تو بھئی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ استاد کی اس غلطی کو نکال لیتے ہیں